نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے یہ جھانسی کے سہری علاقہ کا ہم آپ کو خوبصورت گلی دکھا رہے ہیں جو کی پچکویاں علاقے کا ہے یہاں سے ہم آپ کو جس راستے پر لے کر چل رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں یہ کتنا بدلہ ہوا ہے دراصل یہ پانی والی دھرم سالہ سے جب پچکویاں مندر کی طرف چلتے ہیں تو راجن پرسات کنیا سکول کے پاس کا یہ گلی ہے اور یہاں سے آپ اندر ہوتے ہوئے پچکویاں مندر تک جا سکتے ہیں یہ وہی راستہ ہے یہاں سے جب آپ چلیں گے تو ایک راستہ یہاں سے اندر کی طرف جو آپ دیکھیں گے مر رہا ہے وہ دتیا گیٹ کی طرف نکل جاتا ہے جہاں یہ راستہ آپ دیکھیں گے یہاں سے دتیا گیٹ کی اور جانے والا ہے اندر نئی بستی دتیا گیٹ کی طرف نکل جائیں گے اور یہ سیدھا راستہ پچکویاں مندر کی طرف جائے گا ہے یہاں پر آپ کو بہت بہترین بدلاؤ دیکھنے کی ملیں گے ساتھی اس سمیہ جو سادیوں کا سیزن چل رہا ہے اس سیزن کے مدنے جائے پچکویاں مندر پر اس سمیہ بھاری بھیڑ ہے ہم آپ کو اس بھیڑ کا نجارہ دکھائیں گے اور دکھائیں گے یہ کس پرکار سے جو بیبھائی کے سمیہ ہاتھے لگنے کے لیے مندر میں یہاں پر ورودو کے ساتھ میں ان کے جو پرزن آتے ہیں اور یہاں کس پرکار کا اجیسن کا ماحول ہوتا ہے ڈھول نگاڑے بز رہے ہیں چارترہ پوجہ آسنا کے لیے بھیڑ بھار ہے حالانکہ یہ دھوپ بہت تیز ہے لیکن جس پرکار سے بیبھائی کارکم کے بعد مندر میں جو ہاتھے لگنے کا کارکم ہے بہت پرمپران سے چلا آ رہا ہے اور یہ مندر کے پہلے کا نظارہ ہے جہاں آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے بدلاؤں اس علاقے میں ہوئے ہیں اور یہ جو سامنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک رائے صاحب کا ہاتھا ہے جو کہ کافی پراشین ہیں حالانکہ جہاں سے میں اب ہاتھیں بہت کم ہوئے ہیں جن کی سنخیہ اونگلیوں پر گرنے لائک ہے لیکن پچکنیاں علاقے میں یہ ایک ہاتھا بھی ہے ہاتھا اسے بولتے ہیں جہاں اندر کئی سارے مکان ہوتے ہیں اور ایک ایسے ایک چھوٹا سا منی محلہ ٹائپ کا ہو جاتا اسے ہاتھا یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی جو بیبھائی کارکم جن کے ہوتے ہیں مندروں سے لوٹ کر آ رہے ہیں دھوڑ لگاڑوں کے ساتھ آپ کو لوگوں یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب آپ مندر کی طرف آ گئے ہیں یہاں جو بڑا پیڑ لگا ہوا ہے برگت کا یہ کافی پراشین ہے مندر کے سمیہ کا ہی یہ پیڑ بتایا جاتا ہے شکلوں سال پرانا یہ پیڑ ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں گے تو مندر پر سر تک ہم آپ کو پورا نجارہ بلکہ سانتی موٹ سے دکھائیں گے جسے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمنھ میں آ جائے گا کہ اس سمیہ پچھویاں ماتا مندر پر کیا ماحول ہے اور یہاں کس پرکار سے بیوہیک کارکموں کو لے کر جو رونک ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی محلائیں مستی میں اس سمیہیں ڈانس کرتی ہیں یہاں پر پہنچنے کیونکہ کوئی جو اکل پرسوں اکچھا تتیا ہے اور اکچھا تتیاں پر بیوہیک کارکموں کی دھوم رہتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی ساری لوگوں کی جو بھیڑ ہیں محلائوں کی کاثتوں سے اور ڈھول لنگاڑے لگاتار بز رہے ہیں کیونکہ جتنے لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں ڈھول لنگاڑوں کے ساتھ ہی یہاں پر پہنچتے ہیں مندر پر سریع ہے اور پچکویاں ماتا مندر کا جو اپنا بیوہو ہے اپنی جو پرسلی ہے وہ یہاں پرمپراغت ہے اور پرمپراؤں کے انساری یہاں لوگ آتے ہیں کافی ساری محلائیں یہ دیکھ رہیں گے آپ ڈھول بز رہے ہیں محلائوں کی جو خوشی ہے جاہر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور مندر کے آس پاس آپ چاروں طرف دیکھیں گے تو اس سمیں ڈھول لنگاڑوں کے بیچ میں لوگ آپ کو ناستے گاتے نظر آ جائیں گے خوشیاں اس سمیں آپ کو چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی کیونکہ ماحول یہ اصلا ہے بہواہ کارکموں کے بعد جو رسمیں ہوتی ہیں مندر میں جا کر انہیں محلائیں نواتی ہیں اور یہاں سے آپ مندر کے چاروں طرف جب جائیں گے تو وہاں بھی دیکھیں گے آپ ہی یہاں دیکھ سکتے ہیں میلائیں کس پرکار سے جوس میں اپنے سادی بیوائی کے خوشی میں کس پرکار سے یہاں پر نت کر رہی ہیں رمتولہ بھی بز رہا ہے بھیڑ خوب ہے اور اس بھیڑ کے ساتھ میں ہم نے آپ کو کئی سارے جو جسن کے دیکھ سکتے ہیں بچے بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں ہمیں بھی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں آپ کو ناستی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ جو ڈھول نگاڑوں کی تھاپ ہوتی اس میں کوئی بھی ناسنے کو مجبور ہو جاتا ہے اور ماحول ہی ایسا یہ دیکھیں آپ مست ماحول جہاں پر ہم آپ سے کچھ کہیں گی نہیں آپ اس نظرے کو سوئم دیکھئے گا کتنا خوبصورت ہے اور یہ دولہ دلہن کے جو پرزن ہیں بھائے لوگ یہاں پہ ہیں ڈھول نگاڑوں والے کھڑے ہوگے انتظار کر رہے ہیں اور یہ نگاڑا بچاتا ہوئے جا رہا ہے جن کے ساتھ میں آیا ہے آواز لگا رہا ہے کہ چلیے بھائی اب ٹائم ہو رہا ہے لیکن مہلاؤں کی جو بھیڑ ہے وہ مندر پرسر کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے ہم آپ کو یہاں سے تھوڑا سا اندر کی طرف بھی لے چلتے ہیں اور باہر جو کتوالی طرف جانے والا راستہ وہاں لے کے چلیں گے اس کے علاوہ جو ببیلے جی کی باوری ہے ببیلے جی کا ہاتھا ہے اور یہاں پر ایک بڑا کشتی کا ایک ستھل ہے اس علاقے والی گلی میں بھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یہاں آسپاس کا ماحول لکھتے ہوئے آپ اس علاقے کی طرف بڑھیں یہ سیدھا راستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتوالی کی وجہ جاتا ہے اور یہاں سے سہری علاقے میں جانے کے لیے کئی ساتھ راستے ہیں یہ سیدھے راستے پر آپ جیسے چلیں گے تو یہ پورا پچکوئیاں مندر کا ہاتھا ہے اور تھوڑے سی آنگے چلنے پر آپ کو پچکوئیاں چورہ آ جاتا ہے اور اس کی بات پر کتوالی پرسر کے لیے آپ آنگے نکل جاتے ہیں یہ یہاں سے دیکھیں گے آپ تو مندر کا یہ خوبصورت لوک ہے بھیڑ ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ اندر کا طرف ہم آپ کو جیسے بتا رہے ہیں جائے جائے کی باوری کی طرف آپ کو اندر کا حصہ دکھاتے ہیں تھوڑے دور کا یہ علاقہ جو جائے جائے کی باوری کی طرف جاتا ہے بابلی جی کی یہاں پر ایک پرانی کستی کا میدان ہے جائے جائے کی باوری جی سے بولتے ہیں یہاں پر کستی بہت ہوا کرتی تھی حالانکہ اب اس سمیے کم ہوتی ہیں اور یہاں اندر بھی کئی ساری گلیاں ہیں جن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فلال آپ کو یہ رپورٹ کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور دوب سے تھوڑا بچاؤ کریں کیونکہ اس سمیہ تاپ مان لگ بھگ چالیس ڈگری کے آس پاس ہے اور ابھی کسی پرکار کی گنجاش نہیں ہے کہ کم ہوتے کے آج مزدور دوبست ہے اور مزدور دوبست پر مارکٹ سمباد پروار کی اور سے سب ہی کو سب کامنا ہے مزدوروں کے ساتھ مارکٹ سمباد ہمیشہ ہے مارکٹ سمباد کے لیے انیل مور کی رپورٹ جھانسی مارکٹ سمباد پروار کی